اسلام علیکم کلاس پری نائن آج کا ٹاپک ہے ایوو گیڈرو نمبر اینڈ مول ایوو گیڈروز نمبر اینڈ مول ٹھیک ہے کمیسٹی میں ہمیں اصل میں سبسٹنس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے سبسٹنس مطلب کہ بہت سارے کیمیکل سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے اور یہ جتنے بھی کیمیکل ہیں وہ تین چیزوں سے ملکے بنتے ہیں ایٹم مالیکیول یا پھر فارمولا یونٹ ان تینوں چیزوں سے یہ ملکے بنتے ہیں کسی بھی سبسٹنس میں پائے جانے والے ایٹم مالیکیول اور فارمولا یونٹ کے اندر جتنے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا پاسیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا تو ان کی کاؤنٹنگ کے لیے ایک کانسپٹ اپنایا گیا ہے جسے کہتے ہیں ایوو گیڈرو نمبر ایوو گیڈرو نمبر سے ہم کاؤنٹنگ کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو ایوو گیڈرو نمبر کیا ہے ایوو گیڈرو نمبر اصل میں 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری پارٹیکلز کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کو ن اے سے جو انہا وہ رپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایوو گیڈرو نمبر مطلب کہ 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری ایکول ہوتا ہے ایک مول کے مثلا جی ہم نے درجن انڈے لینے جانا ہے تو کتنے ہوں گے ٹوٹل انڈے ٹویلو تو بارہ انڈے ایکول ہوتے ہیں ون ڈیزن کے اسی طرح سے ایک ایٹم یا ایک مول ایکول ہوتا ہے 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری کے جیسے اس کی ایسے ہے کہ کاربن کے ایک ایٹم میں اگر 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری ایٹمز پائے رہے تو وہ ایک مول آف کاربن کہلائے گا اسی طرح سے پانی کے ایک مالیکل میں 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری اگر مالیکل پائے جائے تو وہ ایک مول پانی کا ہوگا اسی طرح سے ن ای سی ال جو ایک فارمولا ہے فارمولا یونٹ ہے اس کے اندر اگر 6.02 ملٹیپلے ٹین انٹو ٹونٹی تھری پارٹیکلز پائے جائیں گے تو وہ ایک مول ن ای سی ال کا کہلاتا ہے اب مول کیا ہے پیچھے سارے کی ہم نے کہ کسی بھی سبسٹنس کی وہ اماؤنٹ جس میں سکس پینٹ زیرو ٹو ملٹی پلیٹ ٹین اٹو ٹونٹی تھری نمبر آپ پارٹیکلز پائے جاتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کے اندر اگر اتنے پارٹیکلز پائے جائیں تو وہ ایک مول کے اکول ہوتا ہے جیسے بارہ اکول ہوتا ہے ون ڈزن کے اور اس کا جو ابریوییٹ ہوتا ہے وہ م او ال ہے اس طرح سے اٹامک نمبر میس نمبر فارمولا یونٹ کو یا فارمولا مائس کو اگر گرام میں بیان کیا جائے اگر اس کو گرام میں لکھا جائے تو وہ مولر مائس کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو یہ ہم نے تین چیزیں پڑی ہے جی میں نے آپ کو بتایا евوگائدر نمبر ایوگائدر نمبر 0.6020 ملٹی پلیٹر 23 پارٹیکلز کے اکول ہوتا ہے اور یہ ایک مول کے اکول ہوتا ہے اگر اس کو ہم گرام میں ایکسپریس کریں تو وہ مولر مائس کہلاتا ہے اب آپ نے اس کو لنگ کتنا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیج نمبر جی آجائے آپ سیونٹین کے اوپر ادھر سے لے کے تو آگے والے پیج ایٹین کے اوپر یہاں تک کرنا ہے جی آپ نے ریسپیکٹیو سبسٹینس تک پھر اس کے بارے تو انڈرسٹینڈ سے لے کے تو یہ ادھر تک کرنا ہے آپ نے یاد پھر پیج نمبر اسی کے اوپر ایٹین کے اوپر ہی آپ نے یہ مول والا ادھر سے لے کے دیتا ہے کہ دیفنیشن اور یہ میس سے لے کے تو یہ انڈ تک آپ نے مول اور میس تک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کوئی کوشن اگر ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں